ہلو فرنڈز تو آج ہے تھرزڈے اور دن ہے دن ہے تھرزڈے اور ڈیٹ ہے نائن تھا جولائی نو جولائی ہے اور میں بنا رہی ہوں کڑی چاول تو بہت دن سے من کر رہا تھے کیونکہ ہاتھ میں بینڈز تھا پٹی تھا تو میں نہیں کر پا رہی تھی تو ابھی میں نے کہا کہ آج کڑی چاول بنائیں گے تو ان کی مدد ساتھ میں ہے اکیلے نہیں ہوتا ہے تو میں کڑی چاول بنا رہی ہوں کڑی چاول کی ریسپی میں نے شیئر کر رہی ہے تو میں اسے فٹا فٹ سے بنا لے رہی ہوں اور بہت تیسٹی بنا تھا کڑی چاول بہت دنوں کے بعد میں بنائی تھے ایک منت ہوئی کہ ہوں گے شاید تو چلیے کڑی چاول کا گھول یہ کڑی میں بڑی والا ہی بناتی ہوں مطلب کڑی بڑی جو ہوتا ہے اور آج میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی وہ پیاج والا بڑی جو ہوتا ہے وہ باقی سادھا والا بڑی جو ہوتا ہے وہ بناوں گے تو کیونکہ میں نے بڑی کا بیٹر جو بڑی کا بیٹر جو بہت اچھا سا گھولا تھا تو دیکھیں کتنا اچھا سا بڑی جو ہے فول فول کے نکلا ہے اور ہم لوگ کو ایسی اچھا لگتا ہے وہ پیاج والا اتنا پسند نہیں آتا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا پکوڑی بڑی جو بھی ہوتا ہے وہ بند کے تیار ہے اس میں کچھ پکوڑی اور بڑی جو ہے میں رکھ دوں گی نکال کے بچے کھاتے ہیں یہ دیکھیں پیاج والا پکوڑی ہے تو یہ بھی میں ڈال رہی ہوں مطلب یہ مجھے کچھ خاص نہیں لگا ہم لوگ کو پلین والا جو بڑی ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے زیادہ کیونکہ کڑی کا جو مین سواد جو ہوتا ہے وہ بڑی ہمیں گھس جاتی ہے مطلب وہ پھول پھول کے رسگلہ کی طرح جو ہو جات تو تڑکہ دیں گے ہم لوگ کڑی کو تو اس میں میں نے شیئر کیا ہوا ہے کہ تڑکے میں کیا کہ ڈالتے ہیں ہم لوگ تو چلیے فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں تو تڑکے میں میں نے لیا ہے سڑ سو تھوڑا سا سونف تھوڑا سا میتھی دانا تھوڑا سا جیرہ ایک سکھی لال مرچ ہنگ بس اتنا ہی کڑی پتہ بھی ڈالنے سے بہت تیسٹی لگتا ہے کڑی تو یہ دیکھئے ہمارا جو کڑی ہے کا گھول میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ پکے گی پہلے تیج آسپے میں سے ایک بوائل آنے دوں گی اور نمک میں نے نہیں ڈالا اس میں اس سمیں پھر بعد میں ڈالوں گی کڑی میں ایک بوائل آنے کے بعد میں نے نمک ڈال دیا بڑیا ڈال دیا اور سی اچھے سدھی میں آنچ پہ پکاؤں گے میں خوب بڑیاں سے پکانے چاہیے پہلے میں نے پکا لیا ہے تھوڑا سا پھر میں وڑی کے ساتھ پکاؤں گے نمک ڈالنے کے بعد آپ چاہے تو دہی بھی اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں ہم لوگ کھا پی لیا ہے باہر ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور ہم لوگ پھوڑا سا آرام کرنا ہے بلکہ کپرو کو ڈالنا پڑ رہا ہے گھر میں ہی کیونکہ سوکھیں گے اور پین آف کیا کیونکہ میں ابھی وائس آور کر رہی ہوں تھوڑے دیر کے لیے شام ہو گئی ہے بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آج سو جی کا ہلوہ کھانا ہے تو میں بنا دی ہوں سو جی کا ہلوہ ایک ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پٹی پٹنگی ہوئی ہے مطلب جو بینڈج ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ کا سہاڑا لے کر مجھے رکھنا ہے اوپر ہاتھ نیچے نہیں کرنا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے ہلوہ بنا لاتے ہیں سو جی کا تو اسے بہت لوگ سیرہ بھی کرتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے بنا لاتے ہیں ہلوہ تو یہ ہلوہ بلکہ تیار ہے کھانے کے لیے اور اس میں چاہے تو آپ اپنے ہساپ سے گھی اور ریفائنڈ اپنے ہساپ سے ڈال سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹی سا ہلوہ تیار ہے کھانے کے لیے تو بچوں کے لیے میں نے بنا دیا ہے اور ہم لوگ بھی کھائیں گے اس کے ساتھ مکشور بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں مجھے ہلوہ اور مکشور آپ لوگ میں سے کس کس کو اچھا لگتا ہے یہ کمبینیشن کچھ الگ سا ہے مکشور اور ہلوہ تو اچھا لگتا ہے کھانے میں اچھا لگتا ہے تو ایک سکنڈ تو گوڑی اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے سواسطہ ہوں گے سوڑکشت ہوں گے ابھی میں بنا کر آئی ہوں سوڑ لا بہت دینوں بعد میں کچھ بنانا شروع کر دیا تو تھوڑا تھوڑا اچھا لگ رہا ہے تو اچھا مطلب کیا پٹی رگرہ کھل گئی تو کام کرنا اچھا لگتا ہے مجھے تو میں کام کرنا شروع کر دیا ہے تھوڑا بہت تو ابھی شیرہ بنایا ہے حلوہ مطلب حلوہ بنایا ہے سوڑی والا تو چلیے ابھی حلوہ انجوائے کرتے ہیں دن بھر میں نے کوئی بلوگ نہیں بنایا آج کڑھی چاول بنایا تھی بہت دنوں کے بعد کھانے کا من کر رہا تھا تو کڑھی چاول بنا لیا تھا اور اس میں سے نکال دوں گے تو بہت تیسٹی سا بنا تھا تو میں نے اسے بہت بار شیئر کر رکھا ہے کڑھی چاول کڑھی کی ریسپی تو میں نے اس میں نہیں شیئر کیا اور آج میں دکھاؤں گے اپنے بہت چھوٹی سی شاپنگ جو میں پیچھلے بار گئی تھی تو کچھ کو سمان بندی وغیرہ گھٹ گئی تھی تو میں نے لے آیا تو چلیے پہلے حلوہ انجوائے کرتے ہیں یہ ہمارا بہت تیسٹی سا حلوہ بلکل تیار ہے اس میں تھوڑا سا اور گھی رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے لیکن کیونکہ ابھی سمیہ سہی نہیں ہے برسات کا بھی سمیہ تو تھوڑا کم تیل گھی ہی کھانا چاہیے تو چلیے آپ بھی کھا لیجئے گا اور انجوائے کرتے ہیں ہلوہ سو بیری گوڈ مورننگ ٹو آل آف ہیو آج ہے فرائیڈے اور دن ہے دس تاریک تو کل کا دن تھا نو اور آج ہے دس کل میں اپنا جو شوپنگ تھا چھوٹا سا شوپنگ ہے شوپنگ گئی تھی نکلی تھی تھوڑا بہت کچھ خرید لیا تو آپ کو دکھانا بانتا ہے نا تو چلیے دیکھتے ہیں اور آج ہے فرائیڈے اور میں نے اس میں بولا لیکن وہ آئی سوبر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آواز بہت دی میں آ رہی تھی جو دکھا ہے بلو کلر کا سانیٹائزر تھا یہ بندی ہے میں بہر نکلو اور بندی نہیں لوں وہ تو ہوئی نہیں سکتا نا تو بندی لے لیا میں نے اور یہ کلچر میچ 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 ہو گیا بلو بلو اکثر میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے بلو کلر کے لیے آتی ہے اور گرین کلر کی چھوڑیاں چھوڑی نہیں بالا ہے تو مجھے اچھی لگی تو میں نے لے لیا ایک ہاتھ میں بھی نہیں پہن سکتا رہی ہوں کیونکہ میرا ہاتھ ابھی بھی سوجا ہوا ہے اور بندی ایک اور تھی اور یہ ہے میرا ائر فون جو میرے لیے بہت جروری تھا میرا ائر فون خراب ہو چکا تھا آپ دیکھی رہے ہوں کہ میرا بلیک کلر کا جو ائر فون تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو یہ ایک لے لیا ہے میرے لیے سب سے جروری چیز یہی تھی اور یہ مہندی جو میں اپنے بالوں میں مہندی لگاتی ہے تو مہندی لیا ہے میں نے اور یہ ہے بابو کا کلپ اور یہ ہیئر بینڈ مجھے اچھا لگا تو میں نے لے لیا ہے ہیئر بینڈ ہے میرے پاس پھر بھی لے لیا ہے ایک دیکھیں کتنا پیارا سا کیوٹ سا ائر رنگ ہے پہنتی نہیں لیکن جمع کرنے کا سوق ہے اور یہ مکشر اور کچھ خاص نہیں ہے اور بابو کا پیمپرس ہے تو دیکھانے لے کچھ خاص ہے نہیں ہے پیمپرس اور بس دیکھتی ہوں کیا ہے تو یہ ہے کوکونٹ وائل میں میں نے تیل بنا لیا تھا وہ آنین وائل تو وہ ایک اور ڈبا مانگایا میں نے ایک ہے بہت بڑا سا الویرا جیل اور یہ ایک اور سینٹائزر سینٹائزر کا ضرورت مجھے بہت ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ ہسپٹل جاتے ہیں تین چار دن پر جانا پڑ جاتا ہے ہاتھ کے چلتے تو پھر سینٹائزر کے ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے ہمالیا کا بیبی کریم جو میں لگاتی ہوں میں یہ ہی لگاتی ہوں فیس پہ اور ایک گلاب جل یہ چھوٹا اللہ انہوں نے لے آیا ہے تو یہ چھوٹا ہی چلے گا ابھی پھر منگا لوں گے ایک بہت دیکھے پاکٹ سائز منی سائز کا لائپ بوائے کا ہے یہ سینٹائزر تو سینٹائزر میں اپس بہت سارے ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ڈیوٹی جاتے ہیں تو چلیے تھوڑا سا سینٹائزر لگا لوں گے باہر کا سامان میں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ یہ دو دن تین دن ہو گیا ہے اس کا سامان کا آئے ہو گئے میں نے رکھ دیا تو کارنٹائن کر کے تو اسے ہم لوگ نہیں چھوٹے ہیں کم سکم تین چار دن چھوڑ دیتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے رکھ لیتے ہیں اور یہ کیا سرول ہے جس کا ڈھکن ختم مطلب خراب ہو گیا تھا تو میں اسی میں سارا سامان رکھ لیتے ہیں کوئی چیز کو پھیکنہ نہیں چاہے تو اس میں بھی ڈالتے ہیں چھوڑیا ساب کو سمیٹ لیتے ہیں مالے دودھ اب دودھ کو ملائی دیتے ہیں مارڑننگ کا سمیٹ لیتے ہیں تو چای تو بننی ہے چای بنانے کے لئے میں دودھ کو بائل کر لیتے ہو تب چای بناتے ہوں تو ملائی نکال لیتے ہیں دودھ کا ملائی ہے تو چائی بنانے کے لیے ہم بدھتے ہیں تو صحیح رہت ہے دودھ کا چائی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پتلاлись مجھے ٹھیک لگتا ہے بچوں کے لیے گائے کا دودھ دیکھ دے ہم لوگ پیکٹ کے دودھ کا چائی پیتے ہیں تو پیکٹ بڑھ دودھ چائی ہوتا ہے چائی ہے کافی ملائی اتنا سا نکل گیا دوسج眠گید لملائی ہے اور چلی سب سے پہلے چڑھاتے ہیں دودھ کو اس کے بعد چائے بنائیں گے چائے بناتے ہوئے میں نے بہت بار شیئر کی ہوئی ہے تو پہلے دودھ کر رہا ہمارے یوپی میں جو ہے اس سے میں پوچھا وجہ سب ہو گیا تھا تو دیکھئے اس لئے کچھ سامان گھر میں ہمیں ساتھ سمیٹ کے رکھنی چاہیے تو ہم لوگ تو رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں لائٹ کتنا چھا سکتے لکھو اور بہت لوگ لوگڈون کا مطلب ہی سمجھتے کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے لوگڈون کھل جاتا ہے پھر وہ لوگ سوچتے کہ چلو بھار چلتے ہیں لوگڈون کھل گیا ہے تو سرکار کے لئے صحیح میں آپ ایک نمبر ہیں یہ ہم ایک نمبر ہیں اور گھر کے لئے بہت بڑی ایک جمداری ہے بہت امولی بہت امولی ہے آپ گھر کے لئے تو سرکار جیسے ہم لوگ جیسے ہم لوگ ماں واپ ہیں تو ہم لوگ نے بچوں کو سکھا دیا ہے کہ باہر آپ کو کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے ہم لوگ ساتھ میں تو دن بر جاتے نہیں ہیں تو بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے پھر سرکار نے دو مہنے سمجھا دیا ہے کہ آپ کو کیسے باہر رہنا ہے اس کورونا میں اور اس کے بعد جمداری آپ کی ہے کیسے آپ رہتے ہیں ہے نا تو سرکار کا کچھ نہیں ہونا ہے سرکار کچھ نہیں کرے گی اپنا دھیان خود رکھئے دودھ گرم ہونے کے لئے چڑھا دیا ہے دودھ گرم ہو جائے گا تو پھر چائے بنے گا اور چائے کوئی بنا سکتے ہیں میں یا میرا سکتے ہیں تو کوئی رول نہیں ہے کوئی نیم نہیں چائے کوئی ایک جن ہی بنائے گا تو کوئی بنا سکتے ہیں دودھ گرم بنے سکتے ہیں ابھی بن رہا ہے بھنڈی آلو کا بھجیا دال چاول بنے گا ناستہ ہم لوگ نے کر لیا اس میں تک چائے وغیر سب ہو گئی ہے تو بھجیا بنا لے رہے ہیں آلو بھنڈی کا اور دال چاول برسات میں اسی طرح کھانے اچھے لگتے ہیں اس میں بہت پانی پانی سبج نہیں چلکتا پورچلی کھانے بنالتے ہیں ہماری لنڈھ کی تیاری ہو رہی ہے وہ بہت تیز پانی تھا بہت دھیم ہے یہ ایک دور پھشتڈی باندن ہے اس میں دو گول پانی بھی دون ہیں بابو پانی پھشتڈی ہو گیا بابو بابو پھشتڈی ہو گیا بابو پانی پھشتڈی ہو گیا پانی نہیں چھو گیا بابو ناو نہیں چلا پا ہے نا نہیں ہوا سے چلا پایا ہوا سے چلا پایا ہاں میں تھی ہار گیا ہار گیا کس سے ہار گیا ہیا چھتن سلا تو چلیے لنچ وغیرہ سب ہو گیا بن گیا ہمارا ہو نہیں گیا چاوال دال گھتیا اور سبجی ہے ویڈیو کو ہم یہ کرنے کرتے ہی رکھے گا اپنا پورا چلیے بھائی سائرہ سائرہ ہم سب قبل آ کریں گے بھائی ان چھتنے اور یہ دھپٹہ ابھی کام کر دے رہا ہے پٹھی کر دے رہا ہے سو بھائی ان چھتنے بھائی کرو بھائی کرو بھائی کرو بھائی مردہ ہم دکھئے گا انہیں تو توئی نہیں ہے سب کوئی بہت سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی کرو سب کوئی دیکھیں گا بہت سب لوگ دیکھر ہیں بھائی کرو بھائی بھائی کرو بھائی کرو ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ برسات دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے مطلب انکیت کے لئے برسات کم ہو رہی ہے کیونکہ اس میں ناؤ نہیں چلا پا رہا ہے تو گھرم پانی آج نہیں جمع ہے تو دیکھیں ناؤ بنا رہے ہیں ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو پانی اگر برستا تھا تو سب سے پہلے مند ہوتا تھا ناؤ بنا اور پانی میں بس اس کو ڈال دوں تاکہ ناؤ بہتے 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 کہیں کہیں چل جائے کس کس نے ایسا کیا ہے بچپن میں چھوٹے پن میں ہم لوگوں نے بہت کیا ہوا ہے سکول کے سمیں زیادہ تر کیا ہوا ہے اور ابھی بھی اچھا لگتا ہے پانی اگر کہیں جم جائے تو ناؤ بنا کر اس میں تیرا دیجئے تو ناؤ جو چلتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو وہی ہو رہا ہے ہمارے گھر میں ابھی مطلب بچپن واپس لوٹ کے آ رہی ہے وہ بچوں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے تو اس کا ناؤ تھوڑا سا ویڈیو جرہ سے بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکر کر دیجئے کامنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسا لگا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے ویڈیو دیکھیں گے اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تب تک لیے بائے ٹیک ٹی روم سائی ران سائی ران سبسکر بلا کریں گے تو بائے ٹیک کیا تو بائے ٹیک کیا تو بائے ٹیک کیا تو بائے ٹیک کیا